موسیقی 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 اسلام علیکم ویبرد سائیکہ فوٹ میں آج ہم آپ کے ساتھ بہت یونیک انداز میں ایوننگ سنیکس کی ریسپی کو شیئر کریں گے کہ کس طرح گھر پر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں ان ایوننگ سنیکس کو بنانے کے لیے تین میڈیم سائز کے جو ہیں بوائل آلو چائیوں ہوں گے دس کرام جو ہے وہ بوائل آپ کو چکن چائیوں ہوگا اور ساتھ میں ہی میڈیم سائز کی جو ہے باری کٹی بھی ہلی میرچ اور تھوڑے سے میرے پاس جو ہیں فرش دھنیی کے پتے موجود ہیں ساتھ میں ہی ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس کے اندر دڑا میرچ اٹ کی ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے پسیوی کالی میرچ اور ایک ٹی سپون جو ہے پساویا دھنیا اٹ کیا ہے ساتھ میں ہی ایک چھٹکی جو ہے ہلدی اور ہسپیز آی کا نمک اس میں اٹ کیا ہے ہسپی زائے کا اس لئے کھایا تاکہ ہر گھر کا نمک کا کھانے کا حساب ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لئے آپ میاں بھائی ہسپی زائے کا نمک استعمال کر سکتے ہیں آپ نے اب اس مکشر کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ اس مکشر کی مدد سے جو ہے وہ بہت زبردست اور یمی قسم کے سناکس بنانے جا رہے ہیں آپ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بڑڈ چائی ہوگا جو آپ کو ایزیلی جو ہے مارکیٹس ایویلیبل ہوتا ہے اور آپ نے اب اس بڑڈ کے جو ہے یہ سائٹز اتار لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور اس کی ویڈیو آرڈی ہمارے چینل پر موجود ہے کہ یہ جو سائٹز اتار رہی ہیں اس کو آپ نے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ اگر سامنے دیکھ رہے ہیں تو میں نے پیالی میں جو ہے اس کا بڑڈ کرمز تیار کیے میں ہیں تو آپ کو بڑڈ کرمز بنانے کے جو ریسپی ہے وہ آرڈی مل جائے گی ہمارے چینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے جو ہے میں نے بریڈ کے سائٹز اتار لیے ہوئے ہیں اور اب جو آپ کا سائٹز ہے وہ اس شید میں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح اب آپ نے سائٹز کو جو ہے اس طرح سے پریس کرنا شروع کر دینا ہے آپ اس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو کھانا بنانا ہے وہ مرچ مسالے تقریباً سب سیم ہوتے ہیں آپ کا انتاز ہوتا ہے بنانے کا اور جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اس سے ہی آپ کا کھانا جو ہے اس کے ٹیسٹ میں فرق آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بالز بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کے اندر مکشر ہم نے بنایا ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اس شیب میں کر لیں گے یہ آپ پر ہے میں اس کو اسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا سکیر میں لانا چاہ رہی ہوں اور آپ اس کو راؤnd شیب میں یا پھر ٹراینگل یا کچھ بھی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس شیب میں آپ اس کو لیا سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے یہ ہے میں نے یہ سارے بلڈ جو ہیں وہ بنانیے ہیں اور اب میں نے انڈے کے اندر اس کو ڈپ کیا ہے اور اس کو میرنے برےڈ کرمس لگایا ہے اور آپ نے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مینے برےڈ کرم لگانے کے بعد اس کو سائٹ پر رکھ دیا ہے ایک اور میں آپ کو دیکھاؤں گی اگر آپ کو اچھے سمجھ جائے کہ آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے ایک انٹا ہے اس کو میں نے اچھے سے فوک یا چمچ کی مدد سے یا ایڈ مکسر کی مدد سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہیں میرے پاس سنیکس بنے ہوئے تھے میں نے اس کو ڈپ کیا ہے اور پھر اس کو بریڈ کرمز لگایا ہے اوکی یہ کام کر لینے کے بعد میں نے جو ہے وہ ایک کڑھائی میں جو ہے وائل لے لیا ہے اور اب میں اس کو باری باری ایڈ کر دوں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چولے کا جیسے ہی میں نے جو ہے فلیم ٹھیک کی ہے تو یہ بلکل جو ہے وہ فرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ نے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے چمچ کی مدد سے آپ ان کا رخ چینج کر دیں گے تاکہ جو اوپر والی سائیڈ ہے وہ بھی اچھے سا تو اچھا ہے ویورز آپ کے کمنٹز آئی کا فوڈ کیلئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمیں اپنے فیڈبیک اپنے کمنٹز میں ضرور بتائے کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیس کس طرح کی لگتے ہیں اور مزید ہم آپ کے لئے کس طرح کی ریسپیس کو لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ آپ کو میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ اگر ہماری ریسپیس کو ٹرائے کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی پکچر لے کے ہمیں اپلوٹ بھی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی جو ریسپی بنی ہے وہ کیسی ہے اوکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار سے جو سنیکس ہیں وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اور یہ اب اس کی شیب آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں زائی کا فوڈز کا اپنی دعوی میں یاد رکھیں اور ہمیں اپنے فیڈبیک میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپیس کس طرح کی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ